محترم المقام جناب پرنسپل صاحب قابل عزت مہمان سات عزا کرام و پیارے بچوں السلام علیکم سب سے پہلے آج کے اس خوشی کے موقع پر آپ سبی کو دل کی گہرائیوں سے یومِ آزادی کا مبارک بار ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے سکول زین الدین میموریل میں یوم آزادی کا جشن پرجوش و سروح سے منایا جا رہا ہے یہ آزادی کا دن حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت ہی مشکلات کا سامنا بہدری سے کیا ہے یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا ہے اس دن کو حاصل کرنے کے لیے محتمہ گاندی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا اس دن کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق الخان نے فاسی کے پھندے کو چوما جب بغت سنگھ کو فاسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو بغت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے اب بے جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے اب بے جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے بغت سنگھ تری سال کی عمر میں دیش کے لیے فاسی پر چڑھے تھے لیکن وہی کرٹار سنگھ سرابا نے بھی اپنے وطن کے لیے انیس سال کی عمر میں ہی فاسی کے پھندے کو چوما اگر بہدر شاہ زفر کی بات کریں جب اٹھارہ سو ستنجہ اسوی کی جنگ میں بہدر شاہ زفر کو رنگون کی کالی کوٹری کے پیچھے دھکیلا گیا تو انگریزوں نے کہا تھا دم دمے میں دم نہیں اب کھیر مانگوں جان کی دم دمے میں دم نہیں اب کھیر مانگوں جان کی اے زفر ٹھنڈی ہوئی شمشیرِ ہندوستانی زفر نے جواب دیتے ہوئے کہا گازیوں میں بو رہے گی جگہ جب تک ایمان کی گازیوں میں بو رہے گی جگہ جب تک ایمان کی تکت لندن تک چلے گا شیخ ہندوستان کی ہندوستان کو آزاد کرنے میں صرف بزرگوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں اورتوں سب نے مل کر اس عظیم کو بھر چڑھ کر حصہ لیا آج ہر طرف ہم کو مبارک بادی دی جا رہی ہے اور جب حبل وطنی کا ثبوت دیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں اصل حبل وطنی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تبتی ہوئی دھوپ کے نیچے پودے ملک کے لیے اناج پیدا کرتا ہے اصل حبل وطنی وہ ہے جو سرکاری ملازمی رشوت کے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اصل حبل وطنی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو مسلم سے عیسائی آپس میں مل جل کر دیش کے لیے بھائی چارے کا پرچار کریں مذہب کے نام پر ظلموں ستم ہم نہیں کرتے وفا کے آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے مذہب کے نام پر ظلموں ستم ہم نہیں کرتے وفا کے آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو گسل کر کے زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو گسل کر کے وطن کے مٹی کو ناپاک نہیں کرتے انہیں اشار کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کر رہی شکریہ